دے کئی کئی ٹکڑے ہو گئے جیسے زمین سورج دا ٹکڑائی ہے ہزارہ لکھان سال دی لمبی آترہ تو بھاگ ادھا جیڑا جیڑا بھاگ تھنڈا ہویا وہ پتھر دے روپ دچ پرگٹ ہویا دھند پانی بن گئی باراج ایسا کہنے ساچے تے پوڑاں بھایا پوڑن شبک دے ہی ماتی بولے پوڑ ساچے تے پوڑاں بھایا پوڑنے تے جل ہوئے جل تے تریبھون سا جیا گھٹ گھٹ جوت سموئے اس آگ دے گولے دا جیڑا ایسا تھنڈا ہویا وہ پتھر دے روپ دچ پرگٹ ہویا جیوان دی یاترہ شبت تو ارمب ہوئی شبت تو انانت سورج اور ایک ایک سورج دیکھائی ٹکڑے اس ٹکڑے دا جیڑا پہلا روپ پرگٹ ہویا پتھر یا اینج کہلو یاترہ پتھران تو ارمب ہوئی پتھر ٹوٹلی ستہ ہویا ہے پرماتما پورا جاگے ہویا ہے ستے دی یاترہ جاگے ہوئی دی طرف ہے سباؤ کر کے پتھر تے پرماتما ایک کین ہے پرماتما نو بوکھ پیاس نہیں لگ دی پتھر نو بھی نہیں لگ دی پرماتما نو دکھ سکھ نہیں بیا پدا پتھر نو بھی نہیں بیا پدا سارے ملکے پرماتما دی اپما کرنو کوئی پھول نہیں جاندہ پھر سارے ملکے نندہ کرن لگ پہنو کوئی دکھ ہی نہیں ہوندہ جی سب ملکے آکھن پائے وڈا نہ ہووے کٹنا جائے سارا دن پتھر دی تے پھول چلا ہو وہ کوئی پھول نہیں جاندہ تے سارا دن انہوں گالیاں کٹوں کوئی ڈیری نہیں راندہ سباؤ پرماتما دا تے پتھر دا ایک کوئی ہے ایک فرق ہے پرماتما پورا جاگے ہویا ہے پتھر پورا ستا ہویا ہے پرماتما پورا چیتن ہے پتھر پورا اچیت ہے پتھر دی آترا ہی ہی پرماتما دی طرف ہے اگر ساری دنیا دیچ ویعاپک روپ دیچ پتھر پوجیا گیا پہلے پہلے سباؤ کر کے پوجیا گیا ہوندتے اگیان کر کے اگر پہلے پتھر نو پوجے ہے سناتن متنے جین متنے بود متنے دور کے ہو جاؤ اسلام نے تو سیہا کھو گے اسلام نے ہاں کوئی پچھی تی لکھ حاجی ہر سال سعودی عرب پہنچ دینے جدہ دیچ فی جدہ دیچ بہت وڈہا خانہ خدا ہے او دیچ پی آئے سنگ ایسوت سنگ کہنے دنے پتھر نو بھئی پتھر حضرائی ابراہیم نو جنت تو پراپت ہویا سی او پی آئے تھے گمبد نو ما کمرے دیچ جدہ دے اندر شہر دانا جدہ ہے اور اتھے وہ جو درگاہ ہے انہوں خانہ خدا کر کے کہنے دے نے محمد صاحب دی جتے قبر ہے او مدینے دیچے انہوں مکہ مدینہ کہنے دے نے انہوں مکہ جدہ کہنے دے نے مکہ تو مراد سٹی شہر وہ ہر شہر انہوں مکہ کہنے دے نے مکہ جدہ مکہ مدینہ مکہ معظمہ مکہ شبد نال جوڑ دے نے مکہ تو مراد شہر سٹی جدہ دے اندر وہ جو خانہ خدا ہے جدہ اہل اسلام ساری دنیا زیارت کرنے واسطے جاندہ ہے اتھے سنگ اصوت پہ ہے پتھر ادھے دیدار کر دے نے انہوں بوسہ دے کے سارے آم دے نے خودی پر کرما کر دے پتھر ہے کہ انہوں نے جنت تو آیا ہے خدا تو آیا ہے پھر ایک پرشن پیدا ہوں دے ایسی کڑی چیزیں جڑی خدا تو نہیں آئی سب کچھ خدا تو آیا ہے حضرت عیسیٰ خدا دا نیک بیٹا ہے پیتے گل قابلے قبولے من لیں دیا پر حضرت عیسیٰ خدا دا اکلوتا بیٹا ہے تو باقی کس دی اولاد نہیں تو میں ارز کرا پتھر نو ویعاپک تاورتے پوجی آ گیا ہے ویعاپک تاورتے صبح ہو جان کے تھوڑا ہی سمعہ میں تھوڑا لمانگا زیادہ نہیں آج تو کوئی تی پہنٹی سال پہلے دلی دیچ میں نے ایک سجڑ نے کہا صدیاں تک قریبن قریبن نوے فی صدی منکتہ ساری دنیا دی پتھر نو پوج دی رہی ہے حضرت عیسیٰ دیاں مورتیاں نے چار سے دیچ مومبتیاں جگائی جاندے جین مت بود مت سناتن مت مورتیاں نے پتھر دی پوجا ساری دنیا دی چو میں نو کہن لگا پتھر دی پوجا سکھاں تو بڑی امید سی جاگت جوت جبین سواسر ایک بنا من نیک نہ آنے پورن پریم پرتیت سجے برت گوڑ مڑی مٹ بھول نہ مانے پر سکھ بھی کاغذ نو پوجن لگ پہنے پتھر جڑ ہے کاغذ جڑ ہے میں نو کہن لگے مسکین جی تسی صد کر سکتے ہو کہ کاغذ جڑ نہیں ہے چیتن ہے میں کہنے کاغذ تے جڑ ہے پھر لگے پھر سارا اہل سکھ بھی جڑدہ ہی پوجا رہی اور کی ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں اے بھی جڑدہ ہی پوجا رہی ہیں پتھر جڑ ہے کاغذ جڑ ہے جاگت جوت جبین سواسر ایک بنا من نیک نہ آنے اوٹے گل نہ ہوئی یہ جڑدہ ہی پوجا ہو گئی میں اس دن سامنے دو پنگتیاں رکھیں سنگرو گرن ساہو دیا آج پڑے سامنے رکھا تر تار اپویتر کر مانیے رے جیسے کاغرہ کرت بچارنگ کاغذ دی بچار کریے کہ کاغذ کوئی پویتر چیز نہیں ہے پرانے زمانے دچ بندہ سی تاڑی دے برادے تو تاڑی دے درخت تاڑی دے درخت نو شاستر کارانے اپویتر کر کے مانے ہیں یوپی بیہار بنگال دچ اے تاڑی دے درخت بہت زیادہ انے تاڑی نو پچھلاک ہے اس درخت نو او دچ میں ایک رس کٹ دینے جو میں ربڑ دے درختوں دینے او دچوں ربڑ کٹ دینے اس طرح تاڑی دے درخت دچوں تاڑی کٹ دینے تاڑی دچ نشہ شراب برگاہ ہوندہ ہے یوپی دچ بیہار بنگال تے اڑیسہ دچ تاڑی ٹھیکیاں تے بھگ دیئے جو میں شراب ٹھیکیاں تے بھگ دیئے اوہیں تاڑی بھگ دیئے تاڑی دچ نشہ ہوندہ ہے اس واسطے شاستر کاراں نے تاڑی دے درختوں اپوٹر کر کے منے آئے جد ہتھانال کاغذ بنایا جاندہ سی خودوں تاڑی دے درخت تو بنا دے سی پہلی دھنگرو گرنساب جی مہرائی دی بیڑ جو رام سردیچ دھنگرو ارجن دیب جی مہراج نے تیار کروائی بھائی گرداس نے لکھی جو اج کل دھیر ملیاں دیکھو لہے کرتار پر اتھے ہیں اوہ دا وزن اتنا ہے کلہ بندہ پرکاش نہیں کر سکتا ایک اندازے دے مطابق گھٹ تو گھٹ سو کلوز دا وزن ہونا چاہید ہے پرانہ جو تھے ناپ تو لکھیا ہے ٹائی من دا وزن ہے خوسبیڑ دا کلہ بندہ پرکاش نہیں کر سکتا بڑے 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 پترے نے ہاتھ نال بنایا گیا کاغذ ہے بڑا موٹا انہاں دینا چاہتھان نال کاغذ بڑایا جاندہ سے اس تو پہلے وید لکھے گیسن بھوج پتران تھے ایدر اترا گھن دے چاہید پچیاں پہاڑیاں دے پر ایک چھوٹا جہاں درخص تو اندھا ہے انہوں وڈے وڈے پتے لگ دینے انہوں بھوج پتر کہیں دینے کاغذ نالوں اس دی عمر بہت وڈی ہے دھائی تین ہزار سال تک بھوج پتر خراب نہیں ہوں دے بھوج پتران دے تے لکھیاں یا لکھتاں آج بھی لکھناؤ دلی میوزیم دے چھوٹاں موجود رہے آج بھی موجود رہے پرانے گرند آج بھی بھوج پتران دے لکھے ہوئے موجود رہے اوپر پہاڑاں دے چھوٹاں رہن والے سادوں آ رہے جد سردیاں بہت پہندیاں تے پتے سک جان دے سن انہوں کٹ کٹ کے او اگ بال دے ہوں دے سن پر ہونتے کانون بن گیا ہے جو بھوج پترانوں کٹے گا جلائے گا بڑا بھاری جرمان ہے کیونکہ انہوں دی نسل ختم ہوڑ لگی سی انہوں بچا رہے ہیں سہجے سہجے چونکہ بھوج پتر نو پرابت کرن لئی کم سے کم سولہ ستارہ وی ہزار پھٹ دی بلندی دے جانا بیندہ سو کاغذ بنان دی پرتہ ارم بھوئی تاڑی دا برادہ ادھے نال ہی کاغذ بنانیا جاندہ سی کرتار پر صاف دی بیڑ وہ تاڑی دے برادے دی بڑی ہوئی ہے بڑی پاری ہے بزنی ہے ہاتھنال بنے ہو یا کاغذ ہے کاغذ بندا سی تاڑی دے برادے تو ترتار اپویتر کرمانی ہے جیسے کاغرہ کرت بچارن کاغذ دے بچار کریے کاغذ کوئی پویتر چیز نہیں ہے کیونکہ تاڑی دے درخت تو بندا سی آج کل بندا ہے بانس تو گھاس تو لکڑ تو تو کوئی بانس بھی پوجنوں ایک نہیں ہے لکڑ بھی پوجنوں ایک نہیں ہے ایس تو کاغذ بنان دے رو دا سکین نے جیسے کاغرہ کرت بچارن کاغذ دے بچار کریے کوئی پویتر چیز تے ہے نہیں پر بھگت بھگوت لکھیے تین اوپر پوجیے کر نمس کارن جت بھاگبت دا نام پربو دا نام اس کاغذ تے لکھ دیتا جاندہ ہے تو کاغذ پوجنے کو جاندہ ہے پربو دے نام نو متھا ٹیکیا جاندہ ہے پربو دے گیان نو متھا ٹیکیا جاندہ ہے کاغذ نو نہیں ہے کاغذ تے گرو دا چولا ہے شبت دا چولا ہے جت کسے نو پوجاں گے کسے نو متھا ٹیکاں گے تو دے کپڑیاں نو تے آپ پہ ہی متھا ٹیکیاں گے جے کسے دے پیری پماں گے جے کسے نو سجدہ کران گے تو انہیں جڑے کپڑے پائے انہیں کپڑیاں نو بھی تے سجدہ ہو گیا تو جی شبت نو متھا ٹیکاں گے پرماتمہ دے نام نو متھا ٹیکاں گے تو کاغذ دے گو بھی سر چھوک گیا کاغذ دے تے پربو دا نام نا لکھے آوے کون متھا ٹیک رہے اخبار پڑھ دیا چھوک کے پرے سٹ دیں دے کاغذ پیراں تھے لے رولنا پہ میں اس سمیتر نو واقعہ تینوں پہ لیکھا ہے اسی کاغذ دے پجاری نہیں بھگوت دے نام دے پجاری ہیں پرماتمہ دے گیان دے پجاری ہیں چودہ سو تیس سفے دی بیڑ ہووے پنے سارے ہی کھالی ہونا پھر سونے دی پالکی دے جو پرکاش ہووے میں کہ میں متھا نہیں ٹیکاں گا اسی کوئی کاغذ دے پجاری ہیں اسی کوئی پالکی دے پجاری ہیں اسی دھن برو گرن صاحب دے پجاری ہیں اسی شبد دے پجاری ہیں شبد کاغذ تے لکھیا گیا ہے پالکی دے پرکاش مان ہے تو یہ کپڑے پوجنیک ہو جاندے ہیں کپڑے میلے بھی ہو جاندے ہیں کپڑے پرانے بھی ہو جاندے ہیں کپڑے پھٹ بھی جاندے ہیں شبد گیان پربودہ نام نہ پرانا ہوندہ ہے نہ پھٹدہ ہے کاغذ پرانے ہو سکتے ہیں کاغذ میلے ہو سکتے ہیں کاغذ پھٹ سکتے ہیں پھر پینتی سال پہلے میں اُدھے سامنے ویچار رکھے سے اُنے قبول کر لئی کہنے لئے کہ ٹھیک ہے اسی نام دے پجاری شبد دے پجاری گیان دے پجاری کاغذ دے پجاری جاگت جود جپین سباسر ایک بین آمن نیک نہ آنے شبد تو سارا سنسار آیا ہے مقتصری میں ارز کر دیں کیونکہ لمبی کی دیگل بہت لمبی ہو جائے واپسی بھی شبد دے راہی ہوئیں گے اُتپت پر لے شبدے ہوئیں شبدے ہی پھر اُپت ہوئیں شبد تو ارباں کھرباں سورج بڑ گئے دھوند سے پانی بڑ گئی ایک ایک سورج دے کئی کئی ٹکڑے ہو گئے اے دھارتی سورج دا ٹکڑا اے دا جیڑا بھاگ تھنڈا ہویا پتھر بنیا پتھر لکھاں سال دی لمبی یاترہ تو واد مٹی بن کے بنسپتی بنیا لکھاں سال دی لمبی یاترہ تو واد بنسپتی پشو پکشیاں دی شکل دیچ پرگٹ ہوئیں تے لکھاں سال دی لمبی یاترہ تو واد پشو پکشی منوکھ دی شکل دیچ پرگٹ ہوئیں بندے دی شکل دیچ پرگٹ ہوئیں کئی جنم سہیل گیر کریا سہیل پتھر گروہ رامداز جی مہاراج نے کہہ لے نے اے بندے تے نو پتہ ہے تو کتنی مدد تک پتھر ہی سی پتھر پتھرہ تو یاترہ ارمب ہوئی بنسپتی تو لنگیاں پشو پکشیاں تو لنگیاں تو جتھو جتھو لنگیاں ہونا دی تو اڑ ساڑے ناز ہے جس جس گلی چو لنگیاں انہاں گلیاں دی میل تے دھوڑ نال چلی آئیے پتھر دا سباہ بنسپتی دا سباہ پشو پکشیاں دا سباہ نال لے کے آگئے سروپ منوکھ دا بند گیا دل دماغ پتھر دل دماغ بشو واہگرو منطر دا جب ایک اکھر دا جب ہوندہ ہے بہت سارے اکھران دا کیرتن ہوندہ ہے پرثم بغوتی سمر کے گرنانگ لہی دے آئے اے ارداس ہے میں دیکھ کے حرانہ کئی ارداس دا بھی کیرتن کرنے لگتا ہے چنگے چنگے سانت میں دے دیکھ کے حرانہ دے جہکارہ بولایا جاندہ ہے دیوان دی سماپتی تے جوشو خروش پیدا کرنواستے جہکارہ دا بھی کیرتن کرنے لگتا ہے حیرانگی ہے اکھا کھر دا جب ہوندہ ہے واہگرو واہگرو زبان جب پہ من سنے دا بھی کیرتن ہوندہ لگتا ہے دھن گرو گرن ساہودی اتنی اتھا بانی ہیں یہ کیرتن واسطے ہیں کتھا واسطے ہیں ایک اکھر جپ واسطے ہیں ارداس کے والا ارداس ہے پراثن ہے وہ جگت کی بھیڑا چال بھیڑا چال جل پہندی ہے ایک بھیڑ کے اندر جیس پہ سے چلی جائے ذرا وڈی ہوئے صحیح بھیڑ کہندن ایک بھیڑ دے پچھے ساریاں پہ جاندیا پر ایک بھیڑ کسی دے پچھے نہیں جاندی وہ اپنا رستاپ چون دی گئے ایک بھیڑ بڑے تیانل سننا کہندن ایک بھیڑ دے پچھے ساریاں پیڑا چلیا جاندیا پر ایک بھیڑ دے کسی دے پچھے نہیں جاندی وہ اپنا رستاپ چون دی گئے اس طرح جیڑی بھیڑ اپنا رستاپ چون دی گئے باقی سارے ادھے پیچھے چل پہنے دیں چلو ارداز دا بھی کرتن کر دیں واہ گروہ منطر دا بھی کرتن کر دیں جائکارے دا بھی کرتن کر دیں حد دو گئی ہے کہ میں اس واسطے عرض کر رہے ہیں منخ پورا سچیت نہیں ہے پتھران تو لنگے ہیں تو پتھر اندر ہے دل دماغ پتھر بنسبتی تو لنگے ہیں تو اجے بنسبتی دا سباوی ہے پشوان تو لنگے ہیں جے پشوان دا سباوی اندر ہے واہ گروہ منطر دے جپ نال گربانی دے پاٹھ نال پے کرتن دے نال جس دن منخ دے اندروں پتھر نکل جاندے ہیں بنسبتی دے سباو نکل جاندے ہیں پشوان دا سباو نکل جاندے ہیں جد نرمل پے پویتر تا منخ تا پرگٹ ہوندی ہے اسے وقت ہے منخ پرماتما دے نکٹ ہوندے ہیں ورنہ دو رہے ہیں دو رہے ہیں اگر جپ نہ کرے ارتن نہ سنیں تو میں اے بھی ارض کراں کہ جیمدہ تے رہے گا پتھران دی تران پشوان دی تران کرتو تو پسو کی مان سجاد لوگ پچارہ کرے دن رات مہاراہ بھی بانی کہیں دے بین سمنن جیسے سرپ ارجاری چون ساکت جی میں نام بساری سمرن تو بینہ انج جیوے گا پربودے نام تو بینہ انج جیوے گا جی میں سب سب دا کم کیے کھاندہ ہے پیندہ ہے سرپ دیچ زہر بات جان دی ہے تے انہوں نکالنے واسطے پھر کسے نو ڈانگ مار دے صرف ساپ ہی زہری لے نہیں ہوں دے بہتے منوک زہری لے ہوں دے ارکھا دی زہر پر ہی ہوئی ہے ہو سکتا ہے سب دا ڈنگیا ویا بچ بھی جائے کیونکہ بدوان کہندنے ستانوے فسدی سپان دیچ زہر نہیں ہوں دا صرف تین فسدی سپان دیچ زہر ہوں دے پر ستانوے فسدی سپان دیچ زہر نہیں ہوں دا بندہ ڈر دا مارا مر جان دا زہر دا ماریا نہیں مر ہو سکتا ہے سب دا ڈنگیا ویا بچ بھی جائے پر بندے دا ڈنگیا ویا تتواہ ہو کے رہ جان دا برباد ہو جان دا بندہ بڑا زہری لے بڑا زہری لے گستاخی معاف جتنا بندہ خطرناک ہے نہ سپ خطرناک ہے نہ شیر نہ چیتا کوئی بھی خطرناک نہیں یہ پرشن کریے کسی کار نو تالا لاندے ہو کار نو تالا لاندے ہو سکوٹر نو لاک کر دے ہو اور تے اور گرو دی گولک نو لاک کر دے ہو چار چار تالے لاندے ہو کی دا ڈر ہے؟ سپان دا ڈر ہے شیران دا ڈر ہے سوران دا ڈر ہے کتیاں دا ڈر ہے اور ایک نے کہنا ہے کہ شیر دا ڈر نہیں بس بندیاں دا ہی ڈر ہے بندیاں دا انہاں تو ڈر دے ہوئے ہیں تالے لائنے گولک نو انہاں تو ڈر دے ہوئے ہیں سکوٹر لاک کیتا ہے کار لاک کیتا ہے کار نو لاک کر کے ہیں بندہ خطرناک ہے کہ انہیں ایک ساپ ایک سمیچ وقت 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 تن بندیاں نو ڈنگ مار سکتا ہے او دی زیر ختم ہو جاندی ہے پھر زیر بندیاں پندرہ دن لگن گئے ہیں ڈائی کروڑ بندیاں دا قاتل ہے ہٹلر ڈائی کروڑ بندے سب مار سکتا ہے ڈائی کروڑ بندیاں نو شیر مار سکتا ہے اور اجے تے او دی موت ہو گئی نہیں تے اور کتنے کروڑ اس نے مارنے سا مارنا او دا سوا زیر زیریلہ منوک ہی سب تو زیادہ خطرناک ہے ایک دن میں اخوار دیچ خبر پڑھ رہا سی بھارت دیچ جنگل دیچ جانوران دی کمی ہو گئی ہے کٹ گئے ہیں شکار کھیڑیا گئے بہتے مار دیتے گئے ہیں سب آبک میرے موہوں نکلیا ہے سجن کھول بیٹھے ہیں سنا میں کہا کوئی نہیں جنگلان دیچ جانور کٹ گئے ہیں شیران دیچ جانور ود گئے ہیں اس ہوا سے جنگلان دیچ جانور خطرہ بھی کٹ گئے ہیں شیران چی خطرہ بھی پشو سارے شیران دیچ کرتوت پسو کی مان سجاد لوک پچارہ کرے دن رات بن سمرن جیسے سرپ ارجازی کیوں ساکت جی میں نام بھی ساری بن سمرن بھیکو کر کام ساکت بے سبا پوتن نام سمرن تو بنا منوک اس طرح جیمدہ جی میں کتہ ایک کتہ لنگیا جا رہا ہے وہ جو تکھا مخوا پاؤک دا پہ نہ تیرے نہ لینہ نہ دینا ہمیں پاؤک دا پہ کیوں پاؤک دا پہ نہ کوئی لینہ نہ دینا کھری جا رہے ہے نندہ پنڈی جا رہے ہے نہ لینہ نہ دینا ہمیں بولی جا رہے ایک کوکر سوا ایک کتہ دا سوا ہمیں پاؤک دا پہ پاؤکی جا رہے کیوں بھوکدہ پہ کتے دا سباؤ کیوں اندروں نکلیا نہیں جنا جنا جونیاں تو لنگ کے آیاں انہاں ساریاں دا سباؤ اندر موجود ہے اے بھی میں علکران وہ تو لنگ کے آیاں سروپ منخدہ بن گیا ہے جتنے چر تک سباؤ منخدہ نہیں بنے گا کہ دکھائی تے منخدے ہوئے گا پشو کرتوت پسو کی مان سجاد لوگ پچارہ کرے دن رات شیخ صادی صاحب کہنے نے انسان را انسانیت لازم است اودگر بونا باشد حیزم است انسان دے اندر انسانیت لازمی چاہی دیئے اگر منخدے اندر منخدہ ہی نہیں کہ انہوں منخدہ لڑ کیے تشبیح دیتی ہے انہاں نے اگر خوشبو ہی نہیں ہے کہ انہوں چندن آکھن دی لوڑ کیے لکڑ ہے اگر منخدہ ہی نہیں ہے تو منخدہ دی لوڑ کیے پشو ہے پر اتنا ہے وہ چار پیرہ والا پشو ہے دو پیرہ والا پشو ہے پشو ہے پھر تو تپسو کی مانس جاہد لوگ پچارہ کرے دن رات بن سمرن بھیکو کر کام ساکت بیسوا پوتن نام دیکھو بیسوا دا پتر ہے لڑکا ہے وہ ویچارہ اپنے پیودہ نام داست نہیں سکنا پھر سارے اسنوں گال کٹ کے بلندے ہیں جس نام نال بلندے ہیں وہ اصبے ہیں گروانی نے سبے شبد ورتے ہیں ساکت بیسوا پوتن نام پتر نی نام ہے پیودہ نام داست نہیں سکنا ناجائز اولاد او دے لی شبد ہے ساڑے دیش دیش باہر بھی دیش 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 بھی یہ گال ہے مہاراج کہندے نے ویسوا دے پتر نو ویسوا دا پتر نا اکھو اے اپنے شریرک پتا دا نام نہیں دست سکنا ایسا واسا اسنوں تو سی ویسوا دا پتر کہہ رہے ہو جو جگت پتا دا نا نہیں دست سکنا اصلی ہو ویسوا دا پتر اصلی ہو ویسوا دا گستاخی ماب اس حساب نال پھر اے لکب کنہ نو ملے گا کتنے نو ملے گا بن سمرن بھیکو کر کام ساکت بیسوا پوتن نام ہر کے نام بنا سندر ہے نکٹی جوں بیسوا کے گھر پوت جمت ہے اس نام پرے ہو ہے ترکٹی کئی سانتے برتے ہیں ساکت بیسوا پوتن بن سمرن گردھب کی نے آئیں ساکت تھان برسٹ پھر آئیں سمرن تو بینا بندائیں جی جیمدہ جی میں کھوتا کھوتا بیوکوفی دا چن منیا گیا پار لگ دا مہارا جی کہندے نے انہا نو نکلیک ہوتے آنکھو اے جو کماران دے مٹی ڈوندے نے دوبیاں دے کپڑے اٹھان ڈوندے نے اے نکلیک ہوتے نے تو مہارا جی اصلیک ہوتے کہندے نے سلوک واران تو وضعی ملہ پہلا نانک تینر اصل خر جو بین گون گرب کرا جو بینا گونہ تو ہنکار کردین تے ہنکار دی پند چکی پھر دینے ساڑے ورگا کوئی نہیں ساڑے ورگا کوئی نہیں مہارا جی کہندے نے اصلیک ہوتے ہیں ہمیں پند چکی پھر دینے ہمیں باہر چکی پھر دینے کرتن سنننال گربانی دا پاتھ کرننال واہی گروہ منتر دا جپ کرننال ارداز پرارتھنا کرننال اندروں کھوتے نکل دینے کھوتے نکل دینے سپ نکل دینے شیر تے گدڑ نکل دینے سارے اندر پہنے اُدھیان بسنن سنسارن سنبندی سوان سیال کھرے گروہ رجن دیو جی مہارا جی مہارا جی کہندے نے پتہ تیرے سنبندی کون ہے مہارا جی دسو تھونوں کے میں پتہ ساڑے سنبندی کون ہے سلوک سیسکریٹی ملہ پنجوان اُدھیان بسنن سنسارن بندہ کہندہ ہے میں بہت بڑے شہر دیچ رہنا مہارا جی نہیں مندے مہا بھیان اُدھیان نگر کرمانے اے تے مہان اُجار کہندہ بہت بڑے شہر دیچ رہنا خاک شہر دیچ رہنا ہے اُجار دیچ رہنا ہے دیکھو جد کسے نال ملنا نہیں بول چال نہیں کوئی سمبند نہیں وی لکھ دی آبازی دا شہر ہے کوئی بھائیچارہ نہیں تو کڑے آشیر دیچ رہن دا پہ ہے اُجار دیچ رہن دا پہ ہے بھائیچارہ تے چھوٹ دا جا رہے ہے نان کے دادے داد کے سوریاں دے رشتے ہیں چوکشش نہیں رہی ہے مطرتہ دے چوکشش نہیں رہی ہے منوک منوک نالوں ٹوٹے ہویا ہے کہندہ بہت بڑے شہر دیچ رہنا گروہ رجن دیو جی کے اندر بہت بڑی اجار دے چلیں کچھ بھی نہیں کسے نال سمبند نہیں کوئی کاؤں کو نہیں سب دیکھی ٹھوک بجائے کبیر کے اندر ہر ایک نو ٹھوک بجائے سب اپنے لئی جیم دن کوئی کسے لئی نہیں جیم دن کوئی کسے دیکھ کبیر سب جگہوں پھروں ماندل کند چہرائے کوئی کاؤں کو نہیں سب دیکھی ٹھوک بجائے سب میں وجہ وجہ کے دیکھ لے ٹھوک بجائے دیکھ لے کوئی کسے لئی نہیں جیم دن میں نو کہنے دینا کھلاسہ کرنے دا اس وقت موقع نہیں کوئی ماں پتر لئی نہیں جیم دی اپنے لئی جیم دی کوئی پتر ماں باپ لئی نہیں جیم دن اپنے لئی جیم دن کوئی پتنی پتنی لئی نہیں جیم دن اپنے لئی جیم دن کوئی پتنی پتنی لئی نہیں جیم دن اپنے لئی جیم دن اُدھی اپڑند دے جد فرق آئے گا رشتیاں دے درادہ آ جائے گی ماں بھی کہے دے گی اس پتر تو تے نائی ہوندہ دے جنگہ آئے گا نیرائی کلیش نیری بھی بتا ہر منوک اپنے لئے جیمدہ کوئی کسے لئے نہیں جیمدہ کوئی کا ہوں کو نہیں سب دیکھی ٹھوک بجائے ٹی لکھ دیا بادی دا شہر ہووے گا مہاراج کن اجار مہا بھیان اُدھیان نگر کرمہ نیا جھوٹ سمگری پیک سچ کر جانے کام کرو دا انکار فرے دے مانے سر لگا جم ڈن دا پتھو تانے بن پورے گردے فرے سیتانے منوک اجار دے چاہے اے دے سنبندی کون نے بڑے تے انل سنننے گروانی سرون کرا رہے ہیں اگر من کے درے اوکھا ہوئے فرے اوکھیائی گروہ ارجن دیو جی مہاراج نل کر لینے پہلے مہاراج کے دن سنبندی کون نے تو مہاراج تسی دس دو ساڑے سنبندی کون نے تو انہوں کے میں پتہ چل گئے ساڑے سنبندیاں دا مہاراج کے دن پتہ پڑے سنبندی کون نے پدیان بسنن سن سارن سنبندی سوان سیال کھرے تیرے سنبندی نے کتے گدڑ کھوتے انہاں سنبندیاں نال رہے ہیں تو کتیاں دے نال رہے ہیں کھوتیاں دے نال رہے ہیں گدڑاں دے نال رہے ہیں ہر وقت پرائی نندہ انہوں بھنڈ اپوکڑن اکتے دا سواہ تیرے کو لے ہیں ہر وقت مورک forward انہوں نے کھوتے دا سواہ ہر وقت کھوتیاں دے نال رہے ہیں ہر وقت ڈرے ہی ڈرے ہی ڈرے ہی ڈرے ہی ڈرے ہی رہی نا یہ تھی گدر دا سوا ہے گدران دے نال تو رہی نا جد کدھی ایسی کتھا چلے نا سجن میں نو یاد آ جاندہ سیس گنج صاحب دل ہی رہا میں نو سمجھان لگا گینی جی اتنا سفر نہ کریا کرو کدھی دوسری ٹرینیں چوندے ہو کدھی دیس پلینیں چوندے ہو کدھی بسیں چوندے ہو کدھی کاریں چوندے ہو بہت پرانی گلے میں کہا مطرح گل دست ستگرہ نے ڈیوٹی جو لائی ہے جیسے ڈنگ دا ستگرہ نے ذمہ واری بکشی ہو دے میں نو سفر کرنا پہنے دا پر توں اے دست میں سفر کیوں نہ کرا کدھی دیکھ دے نہیں گھڑیاں دے ایکسیڈنٹ ہوئی نا ہونا دینا ایک تمل لار تو آمدی ایک گھڑی پوری پل تو تھلے دریادے جگر گئی سی ایک ادھر بھیار دیجھ ٹکرا گئی سی دو پلین کریش ہوئی سن ایک احمدہ باب دیجھ گوٹی ریجھ کچھ بسان دیجھ بھم دماغ کے بھی ہوئی سن پھر میں نو ہاتھ جوڑ کے کین لگا تو اسی سفر نہ کریا تھا سفر نہ کریا تھا میں کہا مطرح گل سن نڈنوے فسدی بندے منجے دے پلنگ دے نہیں سونا چاہی رہا کیونکہ سنتیاں سنتیاں لوکی مر جاندے نڈنوے فسدی بندے میں کاردیچ مر دے نہیں پھر تو میں نو آکھیں گا اپنے کاروی نہ جایا کر کیونکہ کاردیچ بندے مر جاندے نہیں اجے میں اسنو ہور بہت کچھ کہنا سی کین لگا گنی گیا نہیں آنو تی کوئی مط دے وے نا تی گل چو گل کر دے نہیں میں کہی مط تو اپنے کو لی رکھ اے نہ ڈریا ڈریا گدر تیرے سنبندی تو گدرہ دے نال رہی او دیان بسنن سن سارن سنبندی سوان سیال کرے او جاڑ دے جتو رہنا ہے تی تیرے سنبندی نے کھوتے گدر تے کھوتے یہ سواو ہے منوکتے اندر سارے جانوران دا سواو گرو گرن صاحب اس وقت میرے کوئی سمائے نہیں یہ سارے جانور جو منوکتے اندر نے کیونکہ تو لنکے آئے یاترہ بڑی لمبی آیا دوروں چل گیا سروپ تے انو منوکتہ مل گیا ہے پر انہ پشوان دا سواو اندر موجود ہے یہ واہگرو دا جب سدسنگت ارداز پرارتنا کھیرتن کتھا یہ اپنے اندروں پشوانو کجنا ہے جس دن پشو نکل دینے او دن انسانیت پرگٹھون دیئے منوکتہ پرگٹھون دیئے انسان را انسانیت لازمت اود گربودہ واشد ایزمت پھر جب کردہ روے منوکتہ انسانیت بھی نکل جاندی ہے منوکتہ بھی نکل جاندی ہے دیوتا پرگٹھون جاندی ہے لوگ کی کہنے دینے یہ منوکتہ نہیں ہے دیوتا ہے دیوتا ہے اور اندر پشو نجے ہوئی نہیں نکلے لوگ کی کہنے دینے منوکتہ نہیں نیرائی پشو ہے پشو ہے کھوتا ہے کھوتا ہے یہ تھی نیرائی پشو ہے جب کردیاں کردیاں ایک دن دیوتا بھی نکل جاندی ہے دیوتا دا نکلنا ان جاندی ہے جو میں بوند ساگر دے چلین ہو گئی سوکشم سریر پرماتما دے چلین ہو گیا بھگوان پرگٹ ہو گیا لوگ کی کہنے دینے تیراب دی مورتی ہے تیراب ور گئی ہے یہ تھی پرماتما ور گئی ہے اور میں عرض کرنا گروانی کہیں دی ہر جن ایسا چاہیے جیسا ہر ہی ہوئے جتنے چھر تک منوک ہری نہیں ہو جاندہ جمدہ رہے گا مردہ رہے گا دکھی رہے گا سنتاب گرست رہے گا ایک دکھ دی نیورتی ہو بے گی دو جا آ جائے جن ایسا چھر تک منوک پرماتما نہیں ہو جاندہ سمل لو بیڑی ساگر دے چھے لہر ہاں ٹکران گیا کدھی چھوٹی لہر کدھی وڈی لہر کوئی نہ کوئی سمسیاں بنی رہے گی آج ہوں سناؤ سمند میں کیا جانا کیا ہوئے جن نے ایسا چھر تک پار نہیں ہو جاندی پار ہونا کیے پرماتما جیسا ہو جانا کبیر کہہ رہے ہیں بگریو کبیرہ رام دھوائی ساچ بھائیو انکتے نہ جائی اس سچ تو اسی شبد دوارہ آئے ہاں تیس شبد دوارہ ہی سچ دیچ پرویش ہوئے گا یہ بھی میں ارز کر دیں او جو انہاہد ناہد پرماتما دا جنہا نے سنیا تیس سن کے پھر آہد بانی نال بار پرگڑ گئی تا آکھیں سنو جب انہاہد سنن لگ پاؤ گئے جد انہاہد نو سنن لگ پہ تو تسی پرماتما نو سنن لگ پہ انہاہد بانی ناد بجایا چیت اچیت موڑ من میرے باجے انہاہد باجا بنوانتنا نے گرچن لگے واجے انہاہد تو رہے سنن لگ پہ جب جاری رہا سدسنگ جاری رہا بانی دا پاٹ جاری رہا تو نیران انہاہد ناد نو سننے گا ہی نہیں پرم جھلک نو ویکھن والا بن جائے گا ویکھن والا انج بنے گا جھلک دا روپ ہو جائے گا جھلک دا سما جائے گا اس طرح جمیں جوت دیچ جوت سما گئی بوند دیچ بوند سما گئی سورج کرن ملے جل کا جل ہوا آرام جوتی جوت رلی سمپورن تھی آرام جنہیں چلتک منوک پرماتما نہیں ہو جاندہ جمدہ رہے گا مردہ رہے گا کیول پرماتما نہ جمدہ ہے نہ مردہ ہے جنہیں چلتک منوک نہیں ہویا جمدہ رہے گا مردہ رہے گا ایک منٹ اور لے کے میں سمافتی کرا اے فروریدے میں انہیچ میں کانپور سی ہر سال ہوتھے ہونا پہلے ہفتے ایک سجن نے میں نو دلی تو فون کی تھی اور کی تھی امرت وینے کھنڈ گا مسکین جی سنے ہیں تسی بھاوش بکتا ہو ہر ایک دا بھاوش بھی جان دے ہو میں انہوں کے یہاں جان دا بھاوش بھی جان دا اچھا آدکی ہون تسی دلی آو گے دوں دلی میں آنا سی پرام سے اسی تھوڑے کو لانوانگے اپنا بھاوش پچھنواست میں اکھل بھاوش 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 ب اتنے چر تک نہیں ہو جاندے کہ بندے رہنگے مٹ دے رہنگے جم دے رہنگے مر دے رہنگے ساری کائنات دا بھویش ہے پر ماتما ہونا گرنانی کے دا بولو پھر سن لو مقام ہو ہی ایک ہے سارے آن دا مقام ایک ہے چاہے پتھر نے چاہے بنسپتی ہے چاہے پشو پکشی نے چاہے منوک ہے منوک زرہ اگے ہے اس تو پچھے پشو نے اس تو پچھے بنسپتی ہے پتھر سب تو پچھے جی میں ہائیوے تھی ٹریفک چل رہے ہوئے کوئی تھی اگے منزل تھی پہنچن والا کوئی بچھکا رہے کوئی پچھے کوئی بہت پچھے پتھر سب تو پچھے یادرہ دے چھے اس تو اگے ہے بنسپتی اس تو اگے نے پشو پکشی اس تو اگے نے منوک پھر منوکھاں تو اگے ہے دیوتا تیز دیوتیاں تو اگے ہے پرماتما پرماتما ہی سارے آن دی منزل ہے پرماتما ہی سارے آن دا گھر ہے یہ تن تے پرماتما تک نہیں جا سکے گا کیونکہ پرماتما نرہ کار ہے ایتھے ہی رہ جائے گا من جا سکتا ہے نرہ کار دیچہ نرہ کار لین ہو سکتا ہے آ کار دیچ من پھر ارض کرنے نا جد جوت دیچ جوت ہو گئے تو اپنے گھر پہنچ گئے گروانی کہنے دیئے میرے من پردیسی وے پیارے آؤ گھرے تو صدق الرحمت کرن بخشش کرن اس گھر دی سانوں پرابتی ہوئے جد انالساری بھٹکنا مٹ جاندی اور گھر دی پرابتی قدوں ہوئے گی جد سنسار دی واشنا سماپت ہو جائے جگ جگ میرے سریر کا واشنا بدہ آوے جائے واشنا دا بدہ ہویا جمدہ ہے مردہ ہے جمدہ ہے مردہ ہے میں پھر ارج کرن اس تندے مردیاں واشنا نہیں مردے اس تندے مردیاں من نہیں مردہ کامنا نہیں مردے جد واشنا مر جاندی ہے تو من اپنے گھر چلا جاندہ ہے پرماتما دے چلین ہو جاندہ ہے گروانی آواز پہی مار دیئے میرے من پردیسی وے پیارے آو گھرے تیرا گھر پرماتما دا گھر ہے بہت اچھا پروار مل گئے رستے دا پڑھاؤ ہے بہت اچھیاں مہل ماریاں رینڈوں مل گئی ہیں رستے دا پڑھاؤ ہے بہت اچھا کارو بار مل گئے رستے دا پڑھاؤ ہے بہت ساری دھن سمپدہ مل گئی ہے رستے دا پڑھاؤ ہے اجیر یاترہ دیچے رستے دیچے پرماتما مل گئے گھر تک پہنچ گئے یہ گھر تک پہنچ گئے جن نیچر پہ گھر نہیں پہنچیا اس پڑاؤ دیچ سکھ نہیں ملنے گا نہ پروار دیچ سکھ ملے گا نہ کاروبار دیچ سکھ ملے گا نہ دھن سمپدہ دیچ دکھ ملے جو اے سکھ ملے گا بلکہ دھن سمپدہ جتنی زیادہ وردے گی بیاکولتا چنتا اتنی ورد جائے گی بڑے بڑے جو دیسیں لوگ تن کو ویاپے چنتا رو بڑی چنتا پہلے بہت بڑی بھرمنا مل جائے مل جائے تو ان چنتا کدھر چلینا جائے میں اکثر ارج کرنا ہوں نہ پتا ہے چنتا کس گل دیوں دیے چنتا دے دو کارنے مول چلو کہے دیئے گروہ تیخ وادر صاحب جی دے اس سلوک دی بھی اکھیا میں کر دیئے چنتا تانکی کیجئے جو انہونی ہوئے اے مارگ سنسار کو نانک تھرنے کو چنتا دے دو کارنے کی کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی پہلا کارن کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہی دہا نال ایسا نہیں ہونا چاہی دہا کیجئے ہونا جائے پہلا اور دوسرا ایسا ہونا چاہی دہا میں جاننا ایسا ہوئے میرے عدم ہے میرے پرشارت ہے ایسا ہوئے ایسا ہونا چاہی دہاfacing پر اندر چنتہ بنی ہوئے مطلب نہ ہوئے اے چنتہ دے دھوکا امید ہے گل پکڑ دے چاہیے چلو میں ایک دفعہ پھر دھوڑا دے کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیے پر اندر چنتہ بنی ہوئے کدھرے ہو نہ جائے ہو نہ جائے کبیر کہنے پارو سی کے جو ہوا تو اپنے بھی جا کدھرے چکرانچ پہ ہے جو پڑو سی نال ہوئے تیرے نال بھی ہونا ہے کدھرے چکرانچ پہ ہے اے دلی دیکھ لنگر چکرے سی پائیسہ بھائی کلیان سنگھ او نال سن بزرگوار بہت بزرگ ہو گئے لنگر چکدیاں انہ دی دار ہاتھ دے چاہ گئی گر جائے گئے میں نوں کہنے لگے گیا نی جی میرے نال تے انہونی ہو گئی میں کہا انہونی نہیں ہوئی اے سارے ہی داندھ گرنگے جیتے کوئی دار گرئی ہے میں کدھرے چکرانچ پہ ہو میں انہونی نہیں ہوئی ہونی ہوئی ہے جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوندہ یہ تھی ہونی ہوئی ہے بندہ بڑھا ہو جائے کہ اندھے انہونی ہوگئی ہے چل نہیں سکتا کون دسے تھی ہونی ہوئی ہے سارے بڑھے ہوندے ہیں پاروسی کے جو ہوا تو اپنے بھی جان جی پڑوسی بڑھا ہو گیا ہے تو بھی ہوئیں گا تھی جی پڑوسی دی ارثی نکلی ہے تیری بھی نکلنی ہے پاروسی کے جو ہوا تو اپنے بھی جان کم سے کم میرے نال ایسا نہیں ہونا چاہیے پر اندر چنتہ بنی ہوئی کدھرے ہونا جائے ہونا جائے دوسرا ایسا ہونا چاہیے میں چاہنا ایسا ہونا چاہیے میری محنت میرا ادھم میرا پرشار ایسا ہونا چاہیے پر اندر چنتہ بنی ہو مطلب نہ ہوگئے گروہ تیک بہادر صحیح اس سلوک دی جو کہہ رہے ہیں انہونی کسے نال نہیں ہوندی ہونی ہوندی ہے ایسوا سے چنتہ نہ کر جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ نہیں ہوند چنتہ تانکی کیجئے چنتہ تے اس دی کرنی چاہیے جو انہونی ہوندی ہے جے کر انہونی ہوندی ہوگئے سدگری شبت دیچ ایک اہرین انہونی کسے نال نہیں ہوندی ہے مائی ہونہار سو ہوئی ہے جو ہوندہ ہے وہ ہوندہ ہے جو نہیں ہوندہ وہ نہیں ہوندہ ہے تو میں ارز کراں رستی چنگا پروار مل گئے پڑھاؤ ہے کاروبار مل گئے پڑھاؤ ہے رہنو اچھیاں میل مادیاں مل گئے پڑھاؤ ہے مان مریادہ مل گئی ہے عزت مل گئی ہے رستیدہ پڑھاؤ ہے بہتی دھن سمپدہ مل گئی ہے پڑھاؤ ہے پرماتما مل گئے گھر مل گئے ٹکانے تے پہنچ گئے میرے من پردیسی پیارے آؤ گھرے پھر سارے آنڈا گھر ایک پرماتما ہے مقام ہو ہی سارے آنڈا مقام مقام ہو ہی ایک ہے نان کا سچ بگوئے جیڑے مقام دے پہنچ جاندے ہیں پھر سے انہوں نے یاد کر دیا انہوں نے سمرن کر دیا انہوں نے بولانو یاد کر دیا انہوں نے کتھا کہانیاں سنن دیا سنن دیا کبیر مقام انتے پہنچ گئے روضاس بھی پہنچ گئے سدنا سین بھی پہنچ گئے بابا فرید بھی پہنچ گئے ایسوا سینہ دے بولانو اسی مطہ ٹیک دیا شردان آل یاد کر دیا انہوں نے پہنچ گئے اسی رستے چی رہ گئے اگے والیاں نے دیکھیاں گے تھی کچھ تڑپ پیدا ہوئے گی ایک اور قیمتی نکتہ بھی چیتے رکھ لینا جد بھی دھرم بیکھنا ہوئے دھرم اپنے تو اگے دا دیکھو دھرم بیکھنا ہوئے اپنے تو پیچھے دا دیکھو جد بھی دھرم بیکھنا ہوئے تو جو ساتھوں پیچھے ہیں اسی کروڑا پتیوں ویچارا لکھاں پتی بھی نہیں سی لکھاں پتیوں اوہ دیکھول ہزاراں بھی کوئی نہیں ساڑکل دو مکان نے اوہ دیکھول ایک کمرے دا مکان بھی کوئی نہیں دھرم بیکھنا ہے دھرم بیکھنا ہے سداوسدہ بیکھو جو اپنے تو پیچھے ہے تاکہ سبر سنتوک پیدا ہوئے دھرم بیکھنا ہے تو اپنے تو اگے دا بیکھو میں قدی قدی گردوارے جاننا اور روز جاننا ہے میں قدی قدی نتنیم کرنا اور روز کرنا ہے میں قدی قدی امرت ویلے اٹھنا اور روز اٹھنا ہے میں قدی قدی جب کرنا اور روز کرنا ہے دھرم بیکھنا ہے انہ دے ویچھو جو اپنے تو پیچھے ہیں پر آم بندہ کر دے گئے ہیں دھرم جد ویکھنے تی اپنے دا ویکھنے جو اپنے تو پچھے ہیں انہیں کہہ رہا امرد شکیہ جو میں چھو گئے انہیں کےڑی رہے theirs بیت رکھی ہوئی جو میں رکھ لوں اوکڑا گردوارے روز جاندہ جو میں جما اوکڑا روز نتنے میں کردہ جو میں کراؤں دھرم لوگ کی ویکھنے انہیں دا جو اپنے تو پچھے ہیں تی دھن ویکھنے انہیں دا جو اپنے تو اگے نہیں تو ہوندہ کی اندر ترشنہ پیدا ہو جاندی ہے دھرم بیکھ دینے انہ آدھا جو اپنے تو پچھے نے تو پچھے دے ویچھن کرن کے دھرم تو پچھڑ جاندے دھاندچ اگر نو ویخن کر کے ترشنہ ود جاندی ہے حسن توشتی ود جاندی ہے زندگی ڈگمگا جاندی ہے دکھانال جو ہے بر جاندی ہے سدگر رحمت کرن بخشش کرن کبیر نو ویخیے سدنے سینڈ نو ویخیے ساتھوں وگے انہیں انہاں گرم کھانو ویخیے جو رنگ رتڑے نے ایسی ارداس دی شبد اے ایڈ کیتے ہیں انہیں سی سند گرمک بیارے میل جناں ملے ہیں تیرا نام چہتے ہیں تو چہتے ہیں ہمیں تو سدگر سارے ہیں دی چہتے دی اپنا نام بسان سارے ہیں دی جیون یاترہ سفل ہوئے کتنی سیوہ ایک سو وقت پروان کرنے موسیقی 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 موسیقی